یہ آیت اس صورت کی ہے جسے اللہ سبحانہو تعالی نے کیا کہا ہے صورتن انزلناہا و فرزناہا اس حکم کی خلاف ورزی معمولی بات نہیں ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ جو قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں وہ بھی اس حکم کو سمجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے بہت سے لڑکیاں اس کاف پہنتی ہیں تو کیا کرتی ہیں جی کس طرح پہنتی ہیں یعنی دو پلو ایک گردن سے ادھر اور دوسرا ادھر اور سینہ سامنے نظر آتا ہے تو خمار جو ہے یہ کمیز کے اوپر ہوتا ہے یعنی کمیز کی جگہ نہیں ہے یہ اور خالی کمیز کافی نہیں ہے کمیز کے بعد جب سر ڈھانکا جائے گا تو اس کے اوپر خمار ڈالا جائے گا اور خمار بھی ایسا ڈالا جائے کہ جس سے میکسیمم سینہ جو ہے اس کے اوپھار کم سے کم نظر آئے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی یہ رواج عام تھا یہ صرف آج کی عورت کا نہیں مسئلہ یہ ہر دور کی عورت کا مسئلہ رہا ہے اور عورت کی بہت بڑی کمزوری رہی ہے اور شیطان اسی راستے سے آتا ہے کہ عورت کے اندر جو نمائش کا شوق ہے وہ اسی ایریا سے ہی پورا کرتا ہے کہ کان گردن سینہ اس ایریا کو اس طریقے سے نہیں چھپایا جاتا جس طرح چھپایا جانا چاہیے جیوب جیب سے ہے جیب کی جمع گریبان مزید حکم ہے اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو کونسی زینت یہ جس کا پیچھو ذکر ہوا ہے اس کو ظاہر نہ کریں اِلَّا مَگر لِبُعُولَ تِهِنَّا اپنے شوہروں کے سامنے بُعُولَ بَعَلْ کی جمع ہے شوہر شوہر کا نام لسپ میں سب سے اوپر ٹاپ پر ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی زینت سے متمتع ہونے کا اصل حق شوہر کو ہے اس کا حق دار شوہر ہے عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے اَوْ عَبَائِهِنَّا یا اپنے باپوں کے سامنے عَبَا اب کی جمع ہے اس میں باپ اور باپ کے باپ یا ماں کے باپ سب ہی آتے ہیں یعنی نانا دادا وغیرہ بھی آ جاتے ہیں لیکن شوہر اور باپ میں بھی فرق ہوگا عورت جو کچھ شوہر کے سامنے کھولتی ہے وہ سب باپ کے سامنے نہیں کھولے گی باپ کے سامنے ویسا پردہ نہیں ہوگا جیسے وہ کسی غیر محرم کے سامنے کر رہی ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ عورت ہاف نیکڈ ہو کر باپ کے سامنے آجائے کہ باپ کے سامنے بھی زینت ظاہر کر سکتے ہیں یا اپنے شوہروں کے باپوں کے سامنے جیسے سسر سسر کے والد دادا سسر نانا سسر یعنی ساس کے والد اب اس میں شوہر کے بھائی نہیں کہے گئے کیا کہا گیا شوہر کے باپ یا ان کے اپنے بیٹے اور بیٹوں میں پھر پوتے نواسے سب شامل ہیں وہ بھی اس کے محرم یا شوہروں کے بیٹے یعنی ستیلے بیٹے یعنی حزبن نے اگر پہلی شادی کیوئی تھے اور اس سے اس کے بیٹے تھے تو وہ بیٹے اپنی ستیلی ماں کے لیے محرم ہیں یا اپنے بھائیوں کے سامنے اس میں حقیقی بھائی اور ستیلے بھائی دونوں آتے ہیں خواہ اللاتی ہو یا اخیافی ہو ماں کی طرف سے یا باک کی طرف سے ہاف برادرز او بنی اخوانِ ہنہ یا اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے او بنی اخواتِ ہنہ یا بہنوں کے بیٹے بھانجے او نسائِ ہنہ یا اپنی عورتیں اپنی عورتیں سے یہ نہیں مسلمان اور باہیا عورتیں او ما ملکت ایمانُ ہنہ یا جو مالک ہے ان کے دائیں ہاتھ لونڈی غلام بغیرہ اویت تابعین یا زیر دست تابع تابع کس کو کہتے ہیں فالور کو اب فالور کون ہوتے ہیں اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد جو عورت کے زیر دست ہوں جو عورت کے ایک طرح سے کنٹرول میں ہوں لیکن ہر زیر دست نہیں اس میں شرط ہے غیریو للعربہ جن کے اندر شہوت نہ ہو عربہ کہتے ہیں شہوت کو یعنی ایسے مر دیا لڑکے کہ جن کے اندر نفسانی خواہشات نہ ہوں جو عورت کے لئے نقصان کا باعث ہوں اب اس میں مفسرین نے مختلف اقوال درج کیے ہیں صحابہ اور تابعین وغیرہ کے تو اس میں عموماً کہتے ہیں کہ جیسے مخنص ہوتے ہی جڑے لیکن مخنص بھی وہ جو مردوں کی طرف مائل نہ ہوں بلکہ جن کے اندر نسوانی خصوصیات زیادہ ہوں پھر اسی طرح ان میں وہ بھی شامل ہیں جو احمق بے وقوف کام اکل غلام خادم اور پھر صرف یہ نہیں کہ کام اکل ہو یا نا اہل ہو بلکہ غیرِ علی الاربخ یہ شرط ہے کہ اس مرد کے اندر ایسی مسکنت ہے ایسی کیفیت ہے کہ جس سے پس اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے وہ کسی خاندان کے ساتھ لگا ہوا ہے شروع سے ان کے کام کاج کر رہا ہے لیکن جیسے کسی نے کہا کہ اس کو روٹی چاہیے عورت نہیں چاہیے ایسے مرد جو ہیں جو اپنی حاجات یعنی اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لئے کسی کے ساتھ ہوں اور غیرِ علی الاربخ امراد یہ کہ ان کو نکاح کی ضرورت نہیں انہیں شادی نہیں کرنی منر رجالی مردوں میں سے یعنی ویسے تو محرم رشتدار اور محرم رشتداروں کے علاوہ عورتیں یعنی عورت عورت کے سامنے آسکتی زینت میں پھر اسی طرح غلام اور مردوں میں سے وہ مرد جو حاجات نکاح نہ رکھتے ہوں زیر دست نہ عقل ہے نہ حمد ہے یعنی بے خبر سے بھولے بھالے احمق مخنص قسم کے بھی عویت طفل یا لڑکے اور ان کے ساتھ بھی شرط اللہینا وہ لڑکے لم یظروا علا عورات النساء جو نہیں متلے ہوئے عورتوں کی چھپی باتوں پر یعنی جن کا جن سے شعور بیدار نہیں ہوا کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات نہیں معلوم جو عورت کے پردے کی چیزوں کے بارے میں زیادہ نہ سمجھتے ہوں یعنی اگر وہ عورتوں کو دیکھتے بھی ہیں تو انہیں کوئی تمیز نہیں کہ کون خوبصورت ہے کون بلصورت ہے اور اسے ان کے اندر ایسی کوئی دلچسپی نہ معلوم ہو بولے بھالے سے لڑکے چھوٹے نابالغ ہوں یا بلوغت کے قریب ہوں لیکن جو لڑکے بالغ ہوں وہ تو پھر عام مردوں میں شامل ہو جاتے ہیں وہ تو ایک طرح سے مردوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں لیکن نابالغ بھی ایسے انہیں صرف بالغ اور نابالغ کی قیاد نہیں ہوگی ایسے نابالغ لڑکے کہ جو عورتوں کی چھپی باتوں خاص باتوں یا عورتوں اور مردوں کے فرق سے پوری طرح واقف نہ ہو طفل بچوں والی حرکتیں ہوں مشکل تو یہ ہوگی کہ آج کل بچے بھی بڑے ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ہیں ان کو بھی بہت کچھ پتا چل گیا ہے فیصلہ باپ کو خود ہی کرنا ہے مزید وہ کیا نہ کرے ولا یدربنا اور نہ وہ مارے بِعَرْجُ لِهِنَّ اپنے پاؤں کو اپنے پاؤں نہ مارے زور زور سے نہ مارے لِيُوْ لَمَا تاکہ جان لی جائے مَا يُخْفِيْنَا جو وہ چھپائے ہوئے ہیں مِنْ زِینتِهِنَّ اپنی زینت میں سے یعنی ان کی خفیہ زینت چھپی ہوئی زینت اور خفیہ زینت سے مراد یہاں پر جیسے پازیبوں کی جھنکار ہیں وہ ظاہر نہ ہو یعنی چلتے وقت بھی وہ اپنا خیال رکھیں کہ وہ چال میں بھی حیاء ہو ہجاب صرف لباس کا نام نہیں ہے ہجاب جو ہے وہ چال سے بھی متعلق ہے اسی لئے زینت کی جو ظاہری قسموں کے بعد یہاں خفیہ زینت کی طرف اشار ہے خفیہ زینت میں ایک تو وہ چھپے ہوئے زبرات وغیرہ ہیں جو زور سے پاؤں مارنے کی شکل میں ظاہری زینت میں آ جائیں گے دوسرے خوشبو خوشبو جو ہے وہ نظر نہیں آتی ظاہر نہیں ہوتی مگر یہ کہ اگر ایک عورت بہت ساری خوشبو لگا کے مردوں میں جاتی ہے اور مردوں کو وہ خوشبو آ جاتی ہے تو وہ بنا ہے یعنی سپریے پورے باڈی پہ کر لینا اور پھر وہ لباس ایسا پین کے اس کو بھی سپریے کیا وہاں آپ بازار میں چاہ رہے ہیں یا کسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور پوری گاڑی کے اندر خوشبو ہو گئی یہ خفیہ زینت کو آپ ظاہر کر رہے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں اور اس کے بارے میں بہت سخت تحادیث بھی ہیں خوشبو کے ذریعے بھی مردوں کو متوجہ کرنا ناپسندیدہ ہے اور ایسی عورت کو بری عورت سے تعبیر کیا گیا اور اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا اور یہاں تک بات کی گئی کہ ایسی عورت جو خوشبو لگا کے مردوں کے بیچ میں جائے تو جب تک وہ واپس آ کر غسل نہ کرے غسل کرنے سے فائدہ کیا ہوگا گوشبو دل جائے گی لیکن غسل ایک اور وجہ سے بھی کیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے وہ ایسی اور ایسی ہیں یعنی بدکار عورت سے تشبیدی جو عورت اتر لگا کر اس طرح مردوں کے بیچ میں سے گزرے تاکہ وہ ان کا دل لبھائے تو وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی اچھی عورت نہیں ہے اس کو خفیہ زینت میں شمار کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ خوشبو لگا لیتے ہیں تو نظر تو نہیں آتی چھپی ہوئی ہے لیکن آپ جب مردوں کے بیچ میں سے گزرتے ہیں تو وہ پھیل رہی تو پھیلتی خوشبو لگانا جو ہے اور خصوصا جب آپ کو پتا ہو کہ آپ مردوں کے بیچ میں جانے ایک تو ہے نا کہ عورتوں کے بیچ میں یہ آپ اپنے گھر کے اندر جو جی چاہے لگا کے گو میں لیکن اگر گھر کے اندر بیار مرد ہیں تو پھر اس صورت میں اس سے بچیں ایسی لگائیں کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ جس کا رنگ ہو مگر اس کی خوشبو نہ پھیلے اسی طرح خوپیہ زینت میں چال کا لچکانا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی کی روایت ہے وہ عورت جو آراستہ پیراستہ ہو کر نامہروں میں اترا اترا کر چلتی ہے اترا کے چلتی اترا کے چلنا کیا ہے خاص طور پر لچک اس کی چال میں ہے قیامت کے دن وہ مجسم تاریکی میں ہوگی جہاں نور کی کرن تک نہ ہو یعنی وہ اندھیرے میں ہوگی تو اس لیے وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَةِهِنَّ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایسے جوتے بھی نہیں ہونے چاہیے کہ جن کا شور مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے جیسے ہیل والے بہت ہونچے جوتے پھر آپ دیکھئے کہ بعض اوقات عورت زمین پر پاؤں مار کر جیسے ٹیپ ڈانسنگ ہوتی ہے اور اس میں تو جسم کی خوبصورتی کو نمائم بھی کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے بھی جسمانی فگرز کا اظہار کرنا مردوں کے سامنے یا لڑکوں کے سامنے وہ بھی درست نہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب مل کر سب کے سب توبہ کرو کیونکہ یہ حرکات ایسی ہیں کہ جو ون سائیڈڈ نہیں ہوتی ایک غلط کرتا تو دوسرا اس سے متاثر ہو جاتا ہے اس لئے سبھی کو توبہ کا حکم دیا گیا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اَيْ مُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكِ تُمْ فَلَحْبَاؤُ کامیاب ہو جاؤ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیابی توبہ میں ہے کن گناہوں سے توبہ میں کن گناہوں سے توبہ میں سارے نہیں یہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر نام لے کر بتائیں یہاں تیس اور اکتیس دونوں آیات میں جن احکامات کے ذکر ہے اگر کوئی ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کے لئے حکم کیا ہے کہ وہ کیا کرے توبہ کرے اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر نقصان اٹھائے گا اور توبہ کیا چیز ہوتی توبہ کیسے ہوتی کہ انسان غلط کام کرتا جائے اور مجھ سے توبہ توبہ کرتا جائے توبہ کا طریقہ کیا ہوگا دیکھیں سوچ کر بولیے رٹے رٹائے جملے نہیں توبہ کیا ہوتی ایک لفظ میں بتائیے پلٹنا کس چیز کی طرف پلٹنا اصل حالت کی طرف یعنی جیسا ایک مسلمان کو مومن کو ہونا چاہیے ویسا ہی ہو اور اگر اس نے کوئی ٹرانسگریشن اختیار کی ہے اللہ کی حدود توڑی ہیں تو واپس آ جائے اپنے غلط طرز عمل کو چھوڑ دے اور اگر کوئی شخص اس غلط طرز عمل کو چھوڑتا نہیں اور وہ زبان سے ایک تسبیح بھی روز پڑھ لیتا ہے استغفار کی کیا وہ استغفار ہوگی وہ واقعی طعبہ ہوگی اب آپ اپنا خود ہی جائزہ لے لیں کہ جو اس میں کہا گیا ہے کیا وہ آپ کر رہے ہیں سب جا کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں یہ سو بھی رہے ہیں کچھ لوگ ہم سب چاہتے بھی ہیں کہ کامیاب ہوں دنیا میں بھی کامیاب ہوں آخرت میں بھی ہوں دنیا میں بھی مشکلات سے نکلیں آخرت میں بھی اللہ کی رضا پائیں لیکن اگر ہمارا طرز عمل نہیں بدلا اگر ہمارے طور طریقے نہیں بدلے اگر ہم نے ان احکامات کی نافرمانی کی شدت کو محسوس ہی نہیں کیا اور ان کو چھوڑنے کا سوچا ہی نہیں تو پھر خود کو دھوکے پر رکھنے والی بات ہوگی تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا میں نے اپنی نظروں کی حفاظت شروع کی کیا میں اپنی نظروں کو خرام سے بچا رہی ہوں کیا میں اپنے سطر کو ڈھاپ رہی ہوں کیا میں اپنی زینت کو چھپا رہی ہوں کیا میں نے اپنے سینے کی نمائش ختم کی کیا میں نے اپنی چال پر غور و فکر کیا اور کیا میں اپنی کتاہیوں پر نادم ہوں اللہ کے ان احکامات کی جو اب تک میں خلاف برزی کرتی رہی ہوں کیا مجھے اس پر کچھ افسوس ہے کیا میں واقعی سچے دل سے توبہ کرنا چاہتی ہوں اور کر بھی رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ یہ کام چھوڑ بھی دیتے ہیں ان میں سے جو بھی جن جن کا بھی ذکر ہوا ہے تو بھی بڑے فخر سے اپنے ماضی کا ذکر کرتے ہیں اپنے ان گناہوں کو سوچ کر یاد کر کے شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ بڑے پراؤٹ فیل کرتے ہیں کہ ہاں کبھی ہم بھی زمانے کی رفتار کے ساتھ چل رہے تھے جیسے لوگ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے تھے شرمندگی کے اثار کم ہی ہوتے ہیں اور اگر نہیں تو معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے ہمارا نہ کسی ادارے کے ساتھ ہے نہ کسی استاد کے ساتھ ہے نہ ماں باپ کے ساتھ ہے یہ معاملہ ہمارا رب العالمین کے ساتھ ہے اور اگر اس کی نظروں میں ہم سچے نہیں ہوئے اور ہم وہ نہیں ہوئے جو وہ ہم سے چاہتا ہے تو بہت بڑی مشکل کا سامنا ہوگا ہم سب اپنے اپنے طرز عمل پر غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اب بیکھئے کہ جس فتنے کے دور میں ہم رہ رہے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بے خیالی میں نظریں ایسی چیزوں کی طرف اٹھ جاتی ہیں آپ انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں آپ کی کوئی انٹینشن نہیں ہوتی کہ کوئی واہیات چیز دیکھیں گے آپ ایک اچھی چیز کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ یکا یک کیسے سین آ جاتے ہیں اور کیا ان پر ایک ہی دفعہ نظر پڑتی ہے کئی دفعہ نظروں کے سامنے سے گزر جاتی ہیں ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے اور پھر باز اکات ان کے اثرات بھی ذہن پر رہ جاتے ہیں پھر اسی طرح باز اکات ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارے اتمام کر لیئے جسے زینت ظاہر نہ کرنے کی بات ہے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ ہمارا زمین ہمیں بتاتا ہے کہ ہم یہاں غلط ہیں پھر ہم یہ سوچتے ہیں اچھا اور بھی تو کر رہے ہیں دیکھا دیکھی بہت سے کام ہم کس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں اس لیے سب ہی کو کہا گیا تو بھو سب توبہ کرو سب کو ضرورت ہے اس کی کوئی کم درجے پر ہے اور کوئی بڑے درجے پر ہے آپ دیکھیں یہ جن باتوں کا یہاں ذکر ہے نا کسی کو آپ ذرا کہیں تو صحیح سر ڈھانکیں پھر آپ دیکھیں گے ان کی تقریب سنیں گے آپ اچھی بھلی کیسے کیسے جواز ہے ان کے پاس اپنے غلط کام کے لیے آج دنیا میں ہر شخص اپنا وکیل بنا ہوا خود اور اپنی غلطیوں کا خوب دفاع کرتا ہے لفظوں کے کھیل سے لیکن کل اسی زبان پر تالے پڑے گئے ہوں گے اور باقی عذاب بول رہے ہوں گے انسانی کے خلاف اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ صورت نور کی آیت جب اتری تو ان کے مردوں نے اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر یعنی واپس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد اپنی عورتوں لڑکیوں اور بہنوں کو وہ حکم سنایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتارا تھا تو انسار کی عورتوں میں سے ہر عورت کھڑی ہوئی کسی نے اپنی کمر پٹی کھولی کسی نے اپنی چادر لی اور اس کا دپٹہ بنایا اور اس کو اوڑ کر اگلے دن صبح کی نماز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پڑی تو دپٹوں کی وجہ سے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے سروں پر کوئے بیٹھے ہوئے ہیں اسی پتہ چلتا ہے کہ خصوصی طور پر دپٹوں کا احتمال بعض وقت آپ صرف چادر لے کے جب باہر چلے جاتے ہیں اندر آپ نے کچھ نہیں باندھا ہوتا تو اس سے کیا ہوتا ہے چادر ادھر اڑی ادھر سے آپ کے بال دکھ گئے چادر پھس لی آپ کا سر کھل گیا چادر گری آپ کی گردن کھل گئی تو جب آپ اوپر سے دپٹہ اچھی طرح پہن کے پھر اس کے اوپر چادر وغیرہ پہنتے ہیں تو اس سے صحیح معنی میں پھر مکمل طور پر حجاب ہوتا ہے ابن کسیر کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں پردے کا اس طرح احتمام نہیں کرتی تھی بلکہ ان میں سے کوئی عورت جب مردوں کے پاس سے گزرتی تو اپنے سینے کو کھول کے گزرتی اور اسے قطن نہ چھپاتی بعض اوقات وہ اپنی گردن بالوں اور میڈیوں اور کانوں کی بالیوں کو بھی ننگا کر لیتی یعنی بال بھی ننگے کر لیتی گردن بھی اور کانوں کی بالیاں بھی تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردے کا احتمام کریں اور اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں